تو یہاں پر میں اپنے ٹیکسٹوپ پہ آ چکا ہوں تو میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کا جو جی میل ہے آپ جب اپنا جی میل بناتے ہو پہلے جو تھا جب سے یہ بیٹا سٹوڈیو نہیں تھا تب کیا تھا آپ جیسے اپنا جی میل بناتے ہو تو آپ کے بہت سارے اکاؤنٹ بن جاتے تھے یوٹیوب کا اکاؤنٹ ویب سائٹ کا اکاؤنٹ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ صرف ایک جی میل اکاؤنٹ بنانے سے بہت ساری چیزیں آٹومیٹک بن جاتی تھی لیکن اب کیا ہو گیا کہ اب آپ کو وہ چیزیں خود کرنی پڑتی جیسا کہ یوٹیوب چینل تو آج کیا ہمارا یوٹیوب چینل ہے تو یہاں پہ میرے پاس ایک بروزر ہے میں اس کو اپن کرتا ہوں آپ نے کہہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنا جی میل اپن کریں گے اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ گوگل پہ جانا ہے گوگل پہ جانے کے بعد یہاں پہ سائن ان کا آپشن آئے گا آپ نے اس کو پروپر طریقے سے یہاں پہ کھول لینا ہے تو جیسے میرے یہاں پہ اوپن ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنانا ہے تو آپ نے یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی جو پروفائل ہوگی یا آپ کی ڈپی ہوگی اس پہ گوگل پہ لگی ہوگی جی میل پہ لگی ہوگی اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ایپ کا بٹن ملے گا گوگل ایپ تو اس میں کہا ہے کہ اگر آپ ایک جی میل بناتے ہو تو آپ کے پاس اتنے سارے اکاؤنٹ آٹومیٹک بن جاتے ہیں تو یہاں پہ جیسے کہ میں یوز کرنا چاہ رہا ہوں یوٹیوب تو آپ نے سمپلی یہاں پہ یوٹیوب پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ یوٹیوب پہ کلک کروگے آپ کے پاس یہاں پہ یوٹیوب اوپن ہو جائے گا لیکن یہاں پہ آپ کا لوگو بھی ہوگا لیکن یہاں پہ آپ کا چینل بنا نہیں ہوگا جیسا کہ پچھلی دوزار چودہ پندرہ میں اس طرح کا تھا کہ آپ جیسے اوپن کرتے ہو یہاں پہ آپ کا چینل بن جاتا تھا اس میں آپ کو بنانا پڑے گا آپ نے اپنے چینل کیسے بنانے اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اپنی پروفائل پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے create a channel پہ جانا ہے create a channel کے بعد آپ نے get start پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دو option آپ سے مانگے گا ایک تو ہے آپ کا جو google کا یا gmail کا جو user name ہے وہ ہی آپ use کرنا چاہتے ہیں دوسرا ہے کہ آپ اپنا خود کا کوئی چینل کا جو نام ہے وہ آپ نے خود کوئی سوچا ہوا ہے آپ وہ لگانا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے gmail ہمارا اور نام سے ہوتا ہے اور جو ہم چینل بنائیں گے وہ اور نام پہ ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اسی نام سے آپ نے اپنا gmail create کر لینا ہے اگر آپ officially طریقے سے اپنی google کو یا آپ کی کوئی company ہے اس کو آپ proper طریقے سے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ورنہ آپ نے صرف اپنی ویڈیوز ہی ڈال لی ہیں ایسے ہی بنا کے فنی یا اس طرح کسی بھی طرح تو آپ اسی پہ بنا سکتے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ professional بننا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنا youtube چینل یا اپنے brand کا نام سوچنا ہے اس نام سے آپ نے اپنی gmail بنانی ہے اس gmail کو آپ نے ہر جگہ پہ پھر اسی ایک نام کو اگر آپ use کریں گے تو آپ کی google کے اندر profile بھی بن جائے گی جسے آپ کا نام سرچ کریں گے تو وہاں پہ آپ کی profile آپ کا سارا data google پہ first page پہ آتا رہے گا تو ورنہ جیسے میری عدیب technology lab آپ سرچ کروگے تو وہاں پہ آپ کو ایک profile نظر آئے گی جہاں پہ میری logo لگا ہوگا اور باقی information وغیرہ ساری وہاں date of birth اور number email سارا کچھ آپ کو مل جاتے اس طرح سے ہم نے کہ کرنے ہمارا اس time جہاں پہ gmail ہو رہے یہاں پہ جو نام ہے وہ کو سرچ کرنے یوٹیوب پہ اس کے نام سے کوئی بھی چینل نہ ہو اگر اس کے نام پہ کوئی چینل ہوا تو اگر آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ یا آپ کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو سکتا اس لئے آپ کوئی ایسا نام رکھیں کہ جو یوٹیوب پہ کسی کا بھی ہو تو یہاں پہ میں ایک نیو چینل بنانا چاہ رہے تو میرا ایک چینل میں بنانا چاہ رہا ہوں اس کا میں پہلے نام یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں نے ایک نام سرچ کیا ہے وی ایف ایکس بیس ٹی تو یہاں پہ گوگل پہ بھی اس یہی میرا ایک نام ہے یو چینل کا تو میں اس کو کر لیتا ہوں کوپی یہاں سے اور میں یہاں پہ اس کو یوز کرنے والا ہوں تو میں وی ایف ایکس کو بڑا لکھ لیتا ہوں اور بیس ٹی کا بھی بڑا کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں کوپی اس لیے کرنا کیونکہ جب ہم یوٹیوب چینل کی سیٹنگ کریں گے تو یہ بار بار ٹیگ ہم نے کئی نہ کئی یوز کرنا ہے تو اس کے کلک کریں گے تو اپنے لوگ کو 3D میں convert کر سکتے جیسا کہ میرے YouTube چینل کا ہے تو یہ ہمارا logo لگ کر دینا تو یہاں پہ اس پہ میں کر ڈالنے والا ہوں اس چینل پہ چھوٹی چھوٹی ہم ویڈیو بنا کے ڈالیں گے جیسا کہ VFX کی ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم چینل بنا رہے ہیں تو اس پہ میں نے لکھ دیا VFX Bestie Short Films تو اس کے اندر ہم چھوٹی کلپ بنا کے ڈالیں گے VFX کے تو یہ دوستوں کے بارے دوستوں کے ساتھ میں یہ ساری ویڈیو بناؤں گا جتنی بھی ویڈیو ہوگی سب میں دوست ہوں گے اس لئے یہاں پہ میں نے Bestie کا word use کر دیا ہے VFX Bestie Short Films تو یہ ہم یہاں کوئی ویب سائٹ ہے آپ نے ویب سائٹ کا لنک دینا ہے اس طرح سے یہاں پہ فیس بوک کا پیج ہے تو یہاں پہ فیس بوک دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ٹویٹر کا لنک دینا ہے یہاں پہ انسٹرگرام کا یہ میں آپ کو اب ابھی بھی دے سکتے اگر آپ بھول جائیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو کیسے ایڈ کرنا وہ بھی بتاؤں گا میں ابھی اس کو ایسے سیو ٹو کنٹینیو کرنے والا ہوں اس کے بعد اس کا پینل ہے یوٹیوب کا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بعد میں چیزیں ایڈ کر سکتے آپ اس میں بہت سارے